جنس جسے میں نے کہا تھا جنڈر اسم کے جنس کے حوالے سے دو چیزیں اسم عربی زبان میں یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مونس ہوگا تیسری چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی جس میں کسی بھی اسم کو ہم نے جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے مذکر اور مونس میں اب اس میں سے ہم ایک چیز کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو دوسری چیز ہماری قبر ہو جائے گی انشاءاللہ بجائے اس کے کہ ہم مذکر کو الگ سے پڑھیں مونس کو الگ سے پڑھیں تو مونس کو پہچاننا آسان ہے مونس ہم پڑھ لیں گے مونس کو جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا اس پہ ہم مونس کے رولز اپلائی کریں گے اگر وہ اپلائی ہو گئے وہ اسم ان کیٹیگریز میں سے کسی جگہ پر فال کرتا ہوا تو ہم اسے مونس ریکلئر کر دیں گے اگر وہ نہ فال اس نے نہ فال کیا تو ہم اسے مذکر کنسیڈر کریں گے تو مذکر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن مونس اس کو پہچاننا آسان ہے تو مونس سے ہم اپتدا کریں گے مونس ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا مونس کے اتبار سے وہ دو طرح کا ہوگا اب یہاں میں وہ جاندار اور خیر جاندار کی بات لاؤں گا ایک مونس ہوگا حقیقی حقیقی مونس یعنی فی میلز جانداروں میں صحیح اس میں اسم کا پہچاننے کا بہت آسانسہ طریقہ ہے کہ آپ کو اسم کے معنی پتا ہونے چاہیے عربی زبان میں ام کا لفظ ماں کے لئے بولا جاتا ہے کیبلری جو آپ کو دی گئی ہے اس میں بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہوں گے اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ الفاظ کو دیکھ لیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے ام ماں کو کہتے ہیں جی اب ماں اردو میں مونس ہے انگریزی میں مدر مونس ہے عربی میں ام مونس ہے کسی زبان میں اختلاف نہیں ہوگا عورت اردو میں مونس ٹھیک ہے پھر وومن انگریزی میں مونس پھر آجے آپ زنانی مونس کسی بھی زبان میں آپ اس عورت کو لے جائیں گے وہ مونس ہی رہے گی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ ہوگا حقیقی مونس یعنی حقیقی مونس ہم کہیں گے مونس کی اس قسم کو جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا اب اس میں جانداروں کی بات ہوئی ہے تو جانور بھی شامل ہو سکتے ہیں یعنی گائے مونس ہی ہوگی جی چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ عربی میں ہو چاہے پنجابی کسی زبان میں بھی گائے مونس ہی ہوگی ذہن میں رکھے گا اس طرح بلی یہ مونس ہی ہوگی کسی بھی زبان میں ہم اس کو لے جائیں تو یہ حقیقی مونس جو ہے یعنی اس کا تعلق آپ سمجھ لیں کہ فی میل مراد ہوگا یعنی ایسی مونس مونس کی وہ قسم جس کے مقابلے میں فل واقع مذکر پایا جائے گا لیکن اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کا ہم استعمال مذکر یا مونس کے طور پر کریں گے جیسے میں نے جب کل بات کی کہ جی کلم تو انہوں نے کہا جی کوئی مذکر مونس نہیں ہے لیکن اس کو ظاہر بات ہے ہم نے استعمال اردو میں کرنا ہے تو یا مذکر کے طور پر کرنا ہے یا مونس کے طور پر کرنا ہے تو آپ نے جب کہا میرا کلم تو اس کا مطلب ہے آپ نے کلم کو مذکر کنسیڈر کیا کرسی آپ نے کہا میری کرسی تو آپ نے کرسی کو مونس کنسیڈر کیا تو اردو زبان میں جو آپ کہلیں غیر جاندار الفاظ ہوں گے ان کی اپنی تذکیر و تانیس ہوگی اردو میں کسی لفظ کو مونس بولا جائے گا اور عربی میں ہو سکتا ہے وہی لفظ مونس استعمال ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ مذکر بولا جائے اسی طرح کوئی لفظ اردو میں مذکر بولا جائے گا عربی میں مونس بولا جائے اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں زبانوں میں ایک لفظ جو ہے وہ یعنی غیر جاندار کی بات میں کر رہا ہوں جاندار نکل چکا ہے جاندار میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ مذکر ہوگا حقیقی مذکر ہے تو حقیقی مذکر ہے حقیقی مونس ہے تو حقیقی مونس ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اصل پرابلم جو سٹوئنٹس کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی مونس کی دوسری قسم میں جس کا نام میں حقیقی کے مقابلے میں آسان سا نام رکھوں گا جی غیر حقیقی آسان ٹیمنالوجی استعمال کریں گے جی ہم حقیقی غیر حقیقی بلکل جس طرح آپ حاضر کا اپوزیٹ غیر حاضر کہتے ہیں حاضر کون ہوتا ہے جو موجود ہے اور غیر حاضر کون ہوگا جو موجود نہیں ہوگا absent ہوگا تو حقیقی جو حقیقی طور پر مونس ہے اور غیر حقیقی جو حقیقی طور پر مونس نہیں ہے